سفر کے لئے نکلتے ہوئے کسی کو نائب بنانا یعنی اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں کوئی ذمہ داری ہے آپ کی تو آپ اپنی رسپانسیبیلٹیز کو بھی ڈیلیگیٹ کر کے جائیں وہ بھی کسی کو دے کر جائیں یعنی کہ آپ چھپکے سے چھٹی کر لیں اور دفتر والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا کام کہاں ہے اور کرنا کیا ہے یعنی آپ کی جگہ آپ کی ذمہ داریاں ادا کرنے والا کوئی اور ہو مثلاً آپ سگنٹری ہیں مثلاً آپ کسی اہم کام میں انوالڈ ہیں جو بہت سے لوگوں سے متعلق ہے تو ان کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑ کے جائیں ہر ایک چیز یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر انسان کی سارے کاموں کو بھی اورگنائز کر دیتا ہے آپ ایک چارٹ بنائیں کہ آپ کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے گھر والوں کی نسبت سے آپ پر ہیں جو آپ کے کام کے حوالے سے آپ پر ہیں اور پھر ان میں سے ایک ایک ذمہ داری کو کسی کے حوالے کریں یہ نہیں کہیں چھٹی کی ایک درخواست بھی دے کہ میں تو چھٹی پہ جا رہی ہوں اور لوگ آ کر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں نہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نہیں ہیں اور جو کام آپ سے ہے لوگوں کو وہ کوئی اور آپ کی جگہ کرنے والا ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اپنی وجہ سے کسی کو خامخہ تکلیف دینا اور پریشان کرنا اور بلا وجہ انتظار کروانا یہ بہت ہی تکلیف دے چیزوں میں سے اب دیکھیں کہ جو انتظار ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ انتظار اشد من الموت انتظار موت سے بھی سخت ہے کسی کو بھی انتظار کی حالت میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اسے میں پھر وہ انتظار ہر طرح کا انتظار آ جاتا ہے الا ہے کہ کسی کا اپنا قصوروں کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آیا ہو بغیر بتایا آیا ہو بغیر کسی اطلاع کے آیا ہو تو پھر وہ تو اس کے اپنی ذمہ داری لیکن جس کا آپ کے ساتھ وعدہ معاہدہ ہو چکا ہو پھر وہاں پر ایسی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کھانا اور خادم ساتھ رکھنا یعنی سفر پر جاتے وقت قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لیاؤ اس سفر میں ہم بری طرح تھک گئے ہیں یہ کون تھے آپ کے خادم جو آپ کے نائب کے طور پر آپ کے ساتھ تھے لیکن اس کے بعد آپ کے جانشین بنے سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا اس لئے ابو طلح جو میرے ستیلے باپ تھے مجھے ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملے گئے اور عرص کی کہ اے اللہ کے رسول انس سمجھدار بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت کرے گا انس فرماتے ہیں انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی یعنی گھر باہر خدمت کی آپ نے کبھی مجھے اس کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نہ کر سکا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہ کیا اس آیت اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں حسب ضرورت کھانا پینا اور خادم ساتھ رکھا جا سکتا ہے تو حضرت انس ساتھ ہوا کرتے تھے اور حضرت یوشہ بن نون نے ساتھ کھانا بھی رکھا ہوا تھا یا کھانے کا انتظام کرنے کے ذمہ دار تھے یہ جو نائم مقرر کرنے والی بات ہے یہ پیچھے کی ذمہ داریہ نبھانے کی بات ہے تو جیسے بحیثیت خواتین کے جیسے آپ سفر کر رہے ہیں اگر تو اس صورت میں آپ جیسے بعض وقت میک کے جانا پڑتا ہے یا ویسے کسی کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو پیچھے سے اپنا گھر ساتھ ستھرا کر کے جائیں ہو سکے تو شوہر کے لیے کھانے پکا کر جائیں یا اس کا کوئی انتظام کر کے جائیں اسی طرح کپڑے دھولے میں ہوں یا کپڑے دھونے کا انتظام ہو یا ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتا کے جائیں کہ کونسی چیز کا ہے کیونکہ عام طور پر بعض مردوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کچن میں شگر کہاں رکھی ہوئی ہے تو وہ نمک کو شگر سمجھ کے استعمال کر سکتے تو ہر چیز کے اوپر ٹیگنگ کی بھی ہو بتا کے جائے جائے لکھ کے سٹکر لگا دیے جائیں کونسی چیز کہاں پر ہے تاکہ پریشانی نہ ہو ساتھیوں کے انتخاب نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اور ان سے آداب سفر سیکھنا اب باد بن ظاہر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم ہم لوگ سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نشین رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عادت کرتے ہمارے جنازوں میں شرکت کرتے ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غمخاری فرماتے اور اب بعض ایسے لوگ مجھے سکھانے کے لئے آتے ہیں جنہوں نے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریعتی آفتہ ہیں لیکن لوگ ہمیں اور طرح کے مشورے دیتے ہیں الودائی ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذہ استود عاشائعن حفظہو السلسلہ صحیحہ یقیناً جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے یعنی اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں اپنے گھر کو دیں اپنے کسی بھی چیز کو مسافر کو چاہیے کہ سفر سے قبل اپنے اہل و ایال رشتداروں اور احباب سے الودائی ملاقات کرے اور ان سے دعائیں لے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یعنی مل کے اچھی طرح خداحفظ کر کے جانا چاہیے خداحفظ جو ایک بنا ہوا ہے اس سے دعوار سے بول رہے ہیں یعنی اللہ حافظ کہہ کے جانا چاہیے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ شخص خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا اور فرماتے سالم سے روایت ہے کہ جو شخص سفر کا ارادہ کرتا ابن عمر اس سے کہتے کہ میرے قریب آؤ میں تمہیں ویسے ہی الودا کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الودا فرمایا کرتے تھے پھر کہتے میں تیر دین تیری امانت اور تیرے عمل کا اختتام اللہ کے سپرد کرتا ہوں سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کیوی چیزیں زائے نہیں ہوتی مسافر کو بھی چاہیے کہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو دعا دے موسیٰ بن وردان کہتے ہیں کہ میں ابو حرارہ کے پاس آیا اس سفر کے لئے الودا کہنے کے لئے جس کا میں ارادہ رکھتا تھا تو ابو حرارہ نے کہا اے فتیجے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ میں الودا کے موقع پر کہوں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا کہو میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کیوی چیزیں زائے نہیں ہوتی عام طور پر بھی ہم اپنے بچوں کے بارے میں گھر کے بارے میں جانے والوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں لیکن خاص وہ مرحلہ جدائی کا جو ہوتا ہے اور جب پتہ چلتا ہے کوئی جا رہا ہے تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی اور اگلے پچھلے توہمات اور خیالات اور خوف تلانے والی باتیں اور فکریں اور پریشانیاں لاحق ہونے لگتی تو اس ساری انگزائیٹی کو ریلیز کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے کتنی خوبصورت دعائیں سکھا دی گئی کہ انسان ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرے پیچھے والوں کو بھی آگے والوں کو بھی جانے والا بھی دعا دے اور پیچھے رہنے والا یا بھیجنے والا وہ بھی دعا دے اور دونوں ایک دوسرے کو اللہ کے حوالے کر کے خود سکون میں آ جائیں بلکل انسان بے فکر ہو جاتا ہے ورنہ آپ جا بھی رہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے ہی پلان کا کیا ہوگا پلان چیز پر کیا بنے گی اس کی حفاظت کیسے ہوگی وہ کام رہ گیا وہ پلان ہو گیا اور اسی طرح جانے والا اگر چلا گیا تو پیچھے والے کہتے ہیں وہ چلا گیا اب یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا یا اس کا کیا ہوگا کہیں اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے ویسے بھی موت کو یاد کرتے ہیں لیکن جو سفر میں موت یاد آتی ہے ہر ہر سٹیپ پر ہر ہر مرحلے پر وہ اس کے بغیر نہیں آتی تو اس لیے جب انسان مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں لوگ اللہ کے بغیر جیتے بھی کیسے ہیں سانس بھی کیسے لیتے ہیں کیونکہ اپنے بارے میں تو اللہ کا ذکر کرتے ہی ہوں لگتا سانس لینا بھی آسان ہو گئی ہے اور ہر چیز کی فکر ختم ہو گئی بس اب ہو جائے گا نا اللہ تعالیٰ اگر ابلیس کی دعا سن سکتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سنے گا ابلیس نے کہا تھا نا انظرنی الہ یوم یبعثون تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم اللہ تعالیٰ نے محلت دے دی تو یہ ایک دعا ہی تھی نا اس کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ ایسا کر دیں میرے لئے تو اس لیے دعا کر کے بہت حوپ فل رہنا چاہیے اور اگر وہ قبول نہ کرے کوئی دعا تو اس میں بھی انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس میں میرے لئے خیر ہے تو ہر ہر موقع پر ہر چیز کو اللہ کی سپرد کر دے کسی بھی چیز کا خوف فکر غم پریشانی آنے لگے تو کہے اللہ کے حوالے اللہ مالک بات ختم اللہ مالک کیونکہ ہم تو کسی چیز کے مالک ہیں ہی نہیں ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہم تو سو جاتے ہیں ہم تو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ بھولتا ہے ہر چیز کی حقاظت وہی کرتا ہے جی افویدو امری اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی افویدو امری اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا تو ہر پریشانی میں جب اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے لا تأخذو اسے نہ تم ولا نہ ہو نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو بے فکر ہو جانا چاہیے پھر کیونکہ فکر کر کر کے ہاتھ کچھ نہیں آتا کسی بھی معاملے میں جو بھی کوئی فکر ہے نا آپ کے دل میں خواہ اس بات کا فکر ہے کہ میری عمر زیادہ ہوگی شادی نہیں ہوئی یہ اس بات کا فکر ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں یہ اس بات کا فکر ہے کہ لڑکی نہیں ہے یہ لڑکا نہیں ہے یہ اس بات کا فکر ہے کہ کل کہاں کھائیں گے کہ اس بات کا فکر ہے کہ کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے اس بات کا فکر ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا ہر چیز اللہ کے حوالے کر دے اسی کا نام تبکل ہے یہی انسان کو خوف اور غم سے نجات دے سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے سارے لوگ بھی آپ کی مدد کرنا چاہیں تو کچھ مدد نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں اور اگر سب مل کے نقصان بھی دینا چاہیں تو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں تو اس لئے انسان کو تبکل کرنا سیکھنا چاہیے بلکل صرف اللہ کے بھروسے پر یہ ان کا دل تھا ہمارا حضرت موسیٰ کی والدہ کا ورنہ تو وہ سارا راز افشا کر دیتی اور معاملہ کہاں پگڑ جاتا تبکل کے کتنے فائدے ہیں اور اگر کوئی ایسے خیالات آئے بھی ہوں یا ایسی کو خواب بھی دیکھی ہو یا کچھ تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے ہر ایک کو نہیں سناتے پھرنا چاہیے ہر ایک کو نہیں سناتے راستے میں تقویٰ اور بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور زادِ رَحْ لِلُو بے شخص اب سے بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهُ وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ تم پر اللہ کا تقویٰ اور ہر بلندی پر تقبیر یعنی اللہ اکبر کہنا لازم ہے جب وہ پلٹا تو آپ نے فرمایا اللہم مطبلہ الارض وَحَوِّنَ عَلَيْهِ السَّفَرَ اے اللہ اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور سفر آسان کر دے یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے پیچھے دعاوں میں ہوگی سیدنا عَنَس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے توشہ دیجی توشہ کا مطلب ہے زاد ارادہ دیجی راستے کے لئے کچھ چیز دیجی آپ نے فرمایا اللہ تجھے تقویٰ کا توشہ عطا کرے اس نے کہا کچھ زیادہ کیجئے آپ نے فرمایا وَغَفَرَ ذَمْبَك اور تیرے گناہ معاف کر دے اس نے عرض کیا اور کچھ زیادہ کیجئے میرے باں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْسُ مَا كُنْتَ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ اور جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے لئے خیر کو آسان کر دے یہ دعا دے کر اگر لوگوں کو بھیجیں تو جانے والے کا دل بھی خوش ہو جائے اور اس کے لئے آسانیاں بھی ہوں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل نے سفر کا ارادہ کیا اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت فرمائیں آپ نے فرمایا اعبد اللہ وَلَا تُشْرِقْ بِهِ شَيْعَ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا اِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِن جب تم برائی کر بیٹھو تو بدلے میں نیکی کرو بھول چک ہوگی غلطی ہوگی تو جب غلطی ہو جائے تو اس کے بدلے میں اچھا کر دو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید وسیعت فرمائے آپ نے فرمایا اِسْتَقِمُ وَلْتُحَسِّنْ خُلُقُك ثابت قدم رہو اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لو یعنی نیکی کے جو کام کر رہے ہو انہیں کرتے چلے جاؤ اچھا استقامت میں خلل کس چیز سے آتا ہے کچھ چیزیں ہمیں دسٹریک کر دیتی ہیں یعنی ہم نیکی کا ایک کام دل جمعی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہمارا دل اچھاٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو بور ہو جاتے ہیں کبھی غم آتا ہے ہمیں کبھی غصہ آتا ہے کبھی کسی انسان کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑ بڑھتے ہیں یعنی کچھ لوگ بالکل منزل کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی ایریٹیٹ کر دیتا اور وہ کام چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا کر تاکہ جس بھی کسی نیکی کے کام کام ارادہ کریں اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں کیونکہ یہ عادت اچھی نہیں ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پر ایسی حاوی ہو جائیں کہ ہم نیکی کے بڑے بڑے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں یہ شیطان کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے غمگین کرتا ہے خوف دلاتا ہے تباہمات میں ڈالتا ہے دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے تاکہ یہ شخص جو کر رہا ہے وہ نہ کر پائے یہ شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے یہاں تک آپ میں سب کوئی کچھ فرمانا چاہے السلام علیکم میں سازہ بھی آخری پوائنٹ سے شروع کروں گے کیونکہ ہم کیسے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ریزنز آپ نے بتا دی لیکن میں کرٹیکل اس کو انیلائز کرتی رہتی تھی تو میں نے جب بھی فائنل کنکلوجن دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھ پر اس وقت ریزن کوئی بھی ہو میں تھوڑی کم زور پڑی ہوئی تھی سستی تھی اس کی وجہ کچھ بھی جیسے کہ شیطان سمیل کرتا ہے کہ اس کو اس کے ویک ایریا سے میں اچھک لوں کیونکہ وہ تو مستعید ہے ہم لوگ نہیں اس کو پہچان پا رہے ہوتے چھوٹی سی بات ہے جیسے کھانا تھوڑا سبھی زیادہ کھا لیا مجھے معلوم ہے لیکن وہ مجھ سے ہو گیا بس اب اس کے بعد اگلے ٹارگٹس میں صرف اتنا آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کرتی ہوں اور پھر کبھی کبھی وہ اتنی دیر ہوتی ہے کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں کر پاتی تو سستی جب ہمارے پر غالب آتی ہے تو ہماری دوانائیاں پھر ختم ہو جاتی ہیں یہ دعا تو کسی بھی دن پڑھنا نہ بھولے سامنے لگا کے رکھیں اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحضن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبت الدین وقہر الرجال یہ سب چیزیں انسان کو مقصد سے ہٹانے والی ہیں چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں صدر میرے انکل ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے صبح سوٹ کے رہے سفر کی دعائیں پڑی جب وہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں جتنے لوگ تھے وہ سب زخمی ہو گئے تھے سوائے میرے انکل کے اور اس وقت گھر والوں نے بھی دعا دی ہو کہ اللہ کی امان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ رکھا کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کتنے حادثات ہوتے ہیں اس لیے بہت احتمام کے ساتھ یہ دعائیں پڑھنی چاہیئے بجائے اس کے کہ اس وقت ہم فوٹو سیشنز شروع کر دیں اور ہم ایک دوسرے کو اور باتوں میں الجھائیں اس وقت دعاوں پہ توجہ رکھیں استاذہ میں نے ایک تو ہی شیئر کرنا تھا کہ کل ہمارا فرنڈ کے گھر گیٹ ٹوگیدر تھا تو میں کافی اچھی سار ٹائم ڈرائیونگ کی اچھی ڈرائیونگ کر رہی ہو لیکن کل پھر جب دوبارہ ان کے گھر سے ہم پرانچ تک گئے تو راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ ہم میں سے کسی نے دعا نہیں پڑی تھی اور کیوں نہیں پڑی ایکسائیٹمنٹ میں دوستیں کٹھے ہوتے ہیں ایکسائیٹمنٹ میں دعائیں نہیں باتیں کرتے کرتے گاڑی میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے کرتے ڈرائیونگ کرتے ہیں توجہ ہٹ جاتی ہے اور ہم یعنی کہ کسی نے کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں یعنی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ سفر میں ہوتے ہیں خصوصا گھروں کے کاموں سے فارغ ہوئے اور دوست ملے تو اللہ کو بھول گئے نہیں اور پھر لا متنا ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اس سے بھی پناہ مانگنے چاہیے کیونکہ یہ بھی شیطان کا وار ہے اور سکنلی میں یہ کہنا چاہیے تھی کہ اب جیسے ہم لوگ ہر ٹائم ہی سفر میں ہیں ہم جب اس دنیا میں ہیں تو وہ ہر ٹائم گھر میں بھی اگر ہیں تو یہ نہیں کہ بس ریلاکس ہو کے بیٹھ جائیں اس ٹائم بھی دعائیں کرنی ہے کیونکہ آپ کا ٹائم تو گزر رہا ہے زندگی تو کم ہو رہی ہے دیکھیں جب یہ پڑھانی تھی کتاب تو میں سوشل لگی کہ سفر ہے کیا نا یعنی اپنے اصل مقام کو چھوڑ کے کہیں اور جانا تو آپ دیکھیں کہ ستاروں اور سیاروں کا اصل مقام کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑا ستارہ اور سیارہ وہ کس طرح گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں وہ کہاں رکھتے ہیں کس زندگی رکھتے ہیں رکھتے ہی نہیں وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو ثابت وہ سیارہ کہ جو قرون اولہ کے مسلمان تھے وہ سیارہ تھے یعنی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں سفر میں رہتے تھے کچھ نہ کچھ مزید طلب کرتے کبھی طلب علم کے لئے رحلہ ہوتا تھا اور کبھی جہاد کے لئے کبھی کسی اور تجارت کے لئے یعنی مسلسل وہ سفر کیا کرتے تھے موشن میں رہتے تھے ٹک کے ایک جگہ نہیں بیٹھ جاتے تھے اور تُو ثابت ثابت کیا ہوتا ہے ثوابت وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی جگہ رہتے ہیں وہ ہلتے جلتے نہیں اور ایک اور چھوٹی سی چیز میں نے بتانی تھی کہ آج ہم نے سورہ عالم نشرف پڑھی اور اس میں وہی تھا کہ جب تم فارغ ہو اپنے کاموں سے تو پھر نماز میں کھڑے ہو جاؤ مطلب اپنے مائنڈ کو بھی ایمپٹی نہیں کرنا اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو اگر ذکر کر سکتے ہو تو مطلب بزی رکھنے آپ کو آئیڈل نہیں رہنا ملکر استاذہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک تو ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ اللہ پہ توقع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں ان کے حفاظ لے کر دیں اپنی فکریں لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بھئی میں کافی تو کر فیل کریں اور میں نے بہت تجربہ بھی کیا کہ جب میں ایسے کرتی ہوں تو میری مشکل بڑی سے بڑی حال ہو جاتی ہے بلکل ہمیشہ تو ایسے حالات نہیں رہے ایسے وقت بھی آئے ہیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور ایسے بھی آئے ہیں کہ جب بے تہاشا مال غنیمت اور مال فیع آیا ہے جس میں قرآن میں خود لکھا گیا کہ کل الانفال لیلہ و لیلرسول اس کی تفسیر میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ انفال کس کے لیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور پھر ان کی تقسیم میں خاص حصہ لگایا گیا پانچمہ حصہ لگایا گیا تو وہ پانچمہ حصہ کے ذر جاتا تھا ٹھیک ہے اور مال فیع میں تو کسی اور کا حصہ ہی نہیں تھا استاذہ دعا کرنے والی روایت ہے وہ ہمارے جیسے نانی امہ ہیں تو ان میں یہ بہت زیادہ چیز تھی کہ جب بھی گھر سے کوئی رستت ہوتا تو وہ پہلے تو کہتی ہیں کہ اللہ کی امان میں اور پھر وہ ہیستہ ہیستہ وہ بیٹھ جاتی ہیں اور دعاوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور پھر وہ ہتم جا کے کل عالمین پہ ہوتا کہ کل عالمین کی حیر تو استاذہ بات یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو بس اپنے بڑوں کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں لیتے ہیں یہ بزرگوں کا کام ہے یہ بڑوں کا کام ہے ہمارے لیے نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے پہترین نمونہ ہے اور اعتدال والی ساری دعائیں ہیں نہ تو اتنی لمبی چوڑی کہ انسان کرنے سے آجز ہو اور نہ یہ کہ انسان کچھ بھی نہ کرے جب ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو بچے کبھی بھی بھولنے نہیں دیتے چھوٹا سا بھی سفر ہو تو بچے فوراں بولنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ عزیز خیر علیہ اپنی توسلی زمان میں تو سب کو یاد آجاتی ہے تو یہ بہت اچھی ٹیپ ہے کہ بچوں کو سکھا دی جائیں یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے this is all about intention ابھی جیسا اگزیکٹو سفر پہ نہیں آئے تو اگر ہم اسی کتنی اچھی تیادی کرنے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو without intention گھر سے نکل جاتے ہیں for shopping or for just window shopping without reason جو gatherings ہوتی ہیں تو یہ سالہ کرنے سے ہم اس کے بعد میں بہت لٹ ہو جاتے ہیں کتنی چیزیں cut down ہو جائیں گے غلط مقصد ختم ہو جائیں گے بالکل cut down ہو جائیں گے غلط مقصد ختم ہو جائیں گے سفر کے آداب جمرات کو سفر کرنا یعنی long distance سفر جائیں عبد الرحمن بن قعب بن مالک سے روایت ہے کہ سیدنا قعب بن مالک کہا کرتے تھے لَقَلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحیح بخاری کمی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے علاوہ کسی اور دن سفر پر نکلتے ٹھیک ہے تو اگر جمرات کو سفر کرے اور نیت یہی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا تو وہ عبادت ہو جائے گا سیدنا قعب بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرج یوم الخمیس فی غزوة تبوکا وَقَانَ يُحِبُّ اَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ صحیح البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے تبوک میں جمرات کے دن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کے دن سفر پر نکلنے کو پسند فرماتے تھے سیدنا سخر غامدی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مبارک لئمتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے لئے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے چنانچہ آپ کو کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے پہر روانہ کرتے اور سیدنا سخر ایک تاجر صحابی تھے وہ اپنے کارندوں کو دن کے پہلے پہر روانہ کیا کرتے تھے چنانچہ وہ مالدار ہو گئے تھے اور ان کا مال خوب بڑھ گیا تھا یعنی صبح صبح کام کرنے کی برکت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سفر میں انسان پھر اس طرح تھکتا بھی نہیں ابھی جو میں نے ریسنلی دبائی کا سفر کیا تو اس صبح جاتے ہوئے بھی پلائٹ نو ساڑھے نو کی تھی اور واپسی پہ ساڑھے ساتھ بجے پہنچی تھی تو ان دونوں سفروں میں میں نے نوٹ کیا کہ میں تھکی نہیں اور دن میں بہت کچھ سفر کرنے کے بعد وہاں پر بھی پہنچ کر بہت کچھ کام کر لیے اور یہاں بھی پہنچ کر دن بہت پروڈکٹیو رہا لیکن جب انسان سارا دن سفر کر کے شام کو پچھلے پہر رات آدھی کو گھر پہنچتا ہے تو اس میں اور طرح کی تکاوٹ ہوتی ہے بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہے لیکن اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا خود آپ کے ہاتھ میں اپنی پلاننگ تو پھر کوشش ہی کیجئے کہ اسی طریقے پر ہی چلیں رات کو سفر کرنا سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کو سفر کیا کرو اس لیے کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی رات کو اگر سفر شروع کر لیا جائے اور الہ سب انسان پہنچ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اب دونوں میں بظاہر ایسے لگتا کنٹریڈکشن ہے ایک جگہ کہا کہ کرلی وارننگ کرو اور ایک جگہ یہ ہے کہ رات کو تو اس کی معافقت کیسے ہوگی ایک تو یہ کہ رات کو اس وقت سفر کرو کہ جب جیسے صبح کے وقت ختم ہو رہا ہو دوسرے یہ کہ کچھ کاموں کے لیے رات جیسے لمبے سفر ہیں اور کچھ کاموں کے لیے صبح کا وقت لہٰذا مہمات اور رزق کی تلاش کے لیے صبح کے وقت میں نکلنا زیادہ بہتر ہے جبکہ دیگر اسفار کے لیے رات کو سفر جاری رکھنا مفید ہے سہران اور دوپہر کی دوپ اور تبتی ریت پر سفر جاری رکھنے کی بجائے صبح اور شام کی نسبتا تھنڈے وقت میں سفر کیا کرتے تھے سخت گرمی کے وقت میں سفر نہ کرنا سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھنڈے وقت میں روانہ ہوئی تنہا سفر کرنے سے گریز کرنا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَتِ مَا عَلَمُ مَا سَارَ رَاقِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ صحیح البخاری اگر لوگوں کو اکیلے سفر کی خرابیوں کا اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو کوئی سوار اکیلہ رات کو سفر نہ کرتا خصوصاً اس دور میں آپ دیکھیں کہ جہاں جنگلوں میں اور سہراؤں میں اکیلے انسان بہت سی بلاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس سے خصوصی طور پر منع کیا گیا سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سفر سے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا ساتھی کون تھا اس نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلہ سوار ایک شیطان ہے دو سوار دو شیطان ہے اور تین سوار ایک کافلہ ہیں مستدرک حاکم کی روایت ہے علامہ البانی فرماتے ہیں غالباً اس حدیث سے مراد سہرا کا سفر ہے جہاں مسافر بہت ہی کم کسی کو دیکھ پاتا ہے اس میں آج کل کا سفر داخل نہیں جو معروف راستوں میں ہوتا ہے جن پر بہت سی سواریاں چلتی پھرتی ہیں وہ بھی شہی کے سفر ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ گاڑیاں دائیں بائیں جا رہی ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھو اگر کسی ایک گاڑی کو کچھ مشکل ہو جائے تو دوسری گاڑیاں رکھ کر بھی اس کی مدد کر دیتی یا پولیس وغیرہ ہوتی ان احادی سے پتہ چلتا ہے کہ بلکل تنہا سفر نہیں کرنا چاہئے ٹرین بس یا ہوائی جہاز پر سفر تنہا شمار نہیں ہوگا کیونکہ ان میں بہت سے مسافر ہوتے ہیں یعنی اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں دو شیطان پیچھ لینے کے مطلب کیا ہے کہ وہ دو انسان تھے یا دو شیطان تھے دو انسان تھے شیطانی کام کرنے والے تھے یعنی کہ وہ تھے تو انسان لیکن ان کے نیت اور ارادہ ٹھیک نہیں تھا وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے جو آگے جا رہا تھا تو اس نے ان کو ان کے ارادے سے پھیڑ دیا تنہا سفر کی ممارد کی وجہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی خیبر سے نکلا دو آدمی اس کے پیچھے چل پڑے اور ایک ان دونوں کے پیچھے آخری آدمی ان دو سے کہتا رہا لوٹ آؤ لوٹ آؤ حتیٰ کہ ان کو پا لیا پھر واپس لوٹا دیا پھر پہلے کو جاملہ اور اس سے کہا یہ دو شیطان تھے میں ان کو فضلاتا رہا حتیٰ کہ ان کو واپس کر دیا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان کو بتانا کہ میں ادھر زکاة جمع کر رہا ہوں اگر وہ ان کے لئے مناسب ہے تو ہم ان کی طرف بھیج دیں گے جب وہ پہلا آدمی مدینہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا اس وقت سے آپ نے تنہا سفر کرنے سے منع کر دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو مل کے اسے ایک کو نقصان پہنچاتے اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جس قسم کے حادثات ہوتے ہیں بعض وقت بینک سے کوئی نکلتا ہے منی چینجر سے کوئی ہٹتا ہے تو کس طرح لوٹ مار کے واقعات جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ خاتون نے کہ انہوں نے نئی گاڑی خریدی اور اپنے بچوں کو سکول چھوڑ کر آ رہی تھی جو ہی کھر میں واپس سینٹر ہوئی اپنے گیٹ سے اندر ساتھ ہی ڈاکو اندر آ گئے تو اس لیے خصوصی طور پر ان چیزوں کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے کیا آپ پہ دروازہ بند ہو لاکٹ ہو برس جو ہے وہ سیٹ پر نہ ہو سیٹ کا دروازہ نہ کھلا ہو نیچے رکھا ہوا ہو بیگ اگر گاڑی سے نکلیں تو بھی بیگ یا تو ساتھ رکھیں یا پھر ایسی جگہ پر رکھیں جو پاسر باعث کی اس پر نظر نہ پڑے اور پھر خصوصی طور پر دعائیں پڑھ کر نکلیں کیونکہ اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے لیکن اس کے ساتھ خود بھی جو احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں انہیں ضرور کریں دو آدمیوں کا اکٹھے سفر کرنا سیدنا مالک بن حویرس بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے وطن کے لئے واپس لوٹے تو ایک میں تھا اور دوسرا میرا ساتھی آپ نے ہم سے فرمایا اذنا واقیما ولی امکما اکبرکما صحیح بخاری ہر نماز کے وقت آزان کہنا اور اقامت کہنا اور تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائیں یعنی جماعت سے نماز کا احتمام کرنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت دو آدمی بھی سفر کر سکتے ہیں مل کر سفر کرنے کے بہت فائدے ہیں ہم سفر کی موجودگی میں دل لگا رہتا ہے انہی انسان بور نہیں ہوتا سفر کی مشکلات کم ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے مشورہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی مدد خدمت ہو جاتی ہے ضروریات پوری کرنے میں بھی سہولت رہتی ہے کیونکہ ہم سفروں کے ساتھ ذمہ داریاں بانٹ لی جاتی ہیں امیر مقرر کرنا سیدنا ابو سید خدری سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج ثلاثتن فی سفر فلیؤمرو احدہم جب تین افراد سفر پر نکلیں تو وہ ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں امیر کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی مناسب رہنمائی کریں معمورین بھی معروف میں امیر کی اطاعت کریں اس طرح سفر خوشگوار گزرے گا یعنی آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کریں اور خصوصاً سفر جو ہے وہ ایک دوسرے کی آدات اور اخلاق کو پہچاننے کا ذریعہ بھی ہے سواری سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سواری کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنا ہر دور کی سواریوں میں خیر اور شر دونوں ہوتا ہے پہلے زمانے میں جانوروں پر سواری کرتے تھے اور اب کس پر کرتے ہیں کار ٹرین ریل وغیرہ اس زمانے میں جانوروں کے ایکسیڈنٹ اس طرح نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں گاڑیوں یا باقی چیزوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے جہاز تو کریش ہو جائے تو بچنے ہی مشکل تو اس کے لیے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے سیدنا حمزہ بن عمر الاسلم یہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّ اللَّهَ وَلَا تُقَصِّرُوا أَنْحَاجَاتِكُمْ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے لہٰذا جب تم اس پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑو اور اپنے ضروری کاموں میں کتاہی نہ کرو یعنی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو سات کمپینین بن جاتا ہے آپ کے سفر میں تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم انتا صاحبو فی السفر تو ہمارا ساتھی بن جا شیطان کا ساتھ نہ ہو تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا یعنی بسم اللہ پڑھ کر گاڑی میں بیٹھیں اور اپنے ضروری کاموں میں کتاہی نہ کرو یعنی سفر سے متعلق یا جو منزل پر پہنچ کر کرنے والے کام ہیں انہیں پورا کرو سواری میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو بسم اللہ کہنا گاڑی رک جائے بریک لگ جائے سمجھیں نہ آئے کہ کیا مشکل ہے پیٹرول ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی بسم اللہ پڑھا جائے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی تو میں نے کہا شیطان برباد ہو آپ نے فرمایا لا تقلت عسل شیطان فإنك اذا قلت ذالک تعازم حتیٰ يکون مثل البیت ویقول بقوتی ولیکن قل بسم اللہ فإنك اذا قلت ذالک تصاغر حتیٰ يکون مثل الدبابی سنن نبی دعود یہ مت کہو کہ شیطان برباد ہو یہ نہیں کہنا چاہیے اس وقت کیونکہ جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے اور کہتا ہے میری طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یعنی میں کامیاب ہو گیا ہوں اس خرابی میں کہ پیدا کرنے ہو اس کی وجہ ہے بسم اللہ کہو کیونکہ جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے اچھا جب شیطان مکھی برابر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے رہتی ہے بسیلہ گاڑی رک گئی بسم اللہ پڑا گاڑی رک گئی تو اس وقت آپ بے وجہ اس کو دھکے نہیں دیں گے اور بے وجہ پریشان نہیں ہوں گے بلکہ اب آپ سوچیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے کیوں رکی ہے گرم ہو گئی ہے یا پانی اس کا ختم ہو گیا ہے یا تیل ختم ہو گیا ہے یا کوئی اور فالٹ ہو گئی ہے what next step کرنا کیا solution کیا حل کیا سڑک پہ تو نہیں کھڑے گا تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور جتنا وقت ضائع ہوتا ہے یا جتنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے اس گاڑی کے رکنے میں وہ بھی انسان کو بھلی لگتی ہے انسان سوچتا ہے اس میں بھی مجھے سیکھنے کی کوئی چیز تھی کیونکہ دماغ ٹھکانے ہیں جب سر گرم ہو جاتا ہے اور انسان غصے میں آ جاتا ہے اور کبھی اس کو کوستا ہے اور کبھی اس کو کوستا ہے اور کبھی گاڑی کو کوستا ہے تو مسئلہ کچھ حل نہیں ہوتا اور بعض وقت وہ کام جو تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے سوچ سمجھ اور اقلبندی کے ساتھ وہ گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا اور انسان خود بھی خار ہوتا اور دوسروں کو بھی کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس وقت بسم اللہ پڑھنی ہے سواری کو لانت ملامت نہ کرنا سیدنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تھے ایک آدمی نے اونٹنی کو لانت ملامت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹنی کا مالک کہا ہے اس آدمی نے کہا میں ہوں آپ نے فرمایا اخ خرہ فقد اجب تفیہ اس اونٹنی کو پیچھے لے جاؤ کہ اس کے بارے میں تمہاری بات قبول ہو گئی ہے یعنی تم سے لانت کر رہے تھے وہ پڑ چکی ہے اس پر اب یہ تمہارے کام کی نہیں رہی ایک اور روایت ہے اسی طرح کی سیدنا عمران ابن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں یعنی جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کی گروپ میں ایک انساری عورت اپنے اونٹ پر سوار تھی اس عورت نے اونٹ کو ڈانٹا اور اس پر لانت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا خُذُو مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَتُن اس اونٹنی پر جو سامان ہے اسے اتار لو اور اسے چھوڑ دو اس لیے کہ وہ لانت زدہ ہے یعنی ابھی اونٹنی سواری کے قابل نہیں رہی سیدنا ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ ایک باندی اپنے اونٹ پر سوار تھی جس پر بعض لوگوں کا سامان لدہ ہوا تھا اچانک اس حورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ لوگوں پر پہاڑ تنگ ہو گیا تھا یعنی راستہ تنگ ہو گیا تھا آگے پہاڑ بیچ میں آ گیا ربیلی ہوتی ہے نا کھولی ہوتی ہے لیکن بعض وقت پہاڑوں کا سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں آ کر وہ بالکل ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اس نے اونٹنی کو چلانے کے لیے آواز نکالی اور کہا اے اللہ اس پر لانت بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا لا تو صاحب ناناقتن علیہ لانتن ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پر لانت ہے یعنی اس کو ہمارے گروپ سے باہر لے جاؤ نکال دو یا آپ نے اتنی سختی کیوں برتی اس موقع پر امام نبوی اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اونٹنی سے لوگوں کا سامان اتارنے اور اس کا کجاوہ نکالنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ عورت اس پر سواری نہ کر سکے اس عورت کے حق میں بطور سزا آپ نے ایسا کیا تاکہ آئندہ کوئی شخص سواری کو لانتان نہ کرے تو گاڑی جب تنگ کرتی ہے یا سائیکل یا موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز جس پر آپ سوار ہیں یا آپ جانور پر ہی اگر سوار ہیں تو اس کو کرس نہ کریں کرس نہیں کرنا چاہیے نہ کریں سواری پر آگے بیٹھنے کا حق دار کون ہے یعنی سب سے آگے کون بیٹھے گا گھوڑا ہے جیسے یا گاڑی ہے سعید نا برائدہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا اس کے ساتھ اس کا گدہ بھی تھا اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیے اور وہ خود پیچھے ہٹ گیا اس پر آپ نے فرمایا تم اپنی سواری کے اگلے مقام کے زیادہ مستحق ہو یعنی تمہارا گدہ ہے تمہاری سواری ہے تمہیں آگے بیٹھنا چاہیے مگر یہ کہ تم اپنا حق مجھے دے دو یعنی اپنی خوشی سے اگر مجھے آگے بیٹھانا چاہو تو اور بات ہے وہ بولا میں نے آپ کو اپنا حق دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تصریف پتہ چلتا ہے کہ جو جس کا مقام ہو جگہ ہو سیٹ ہو اس پر اسی کو بیٹھنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی اپنی سیٹ خود آفر کر دے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں بعض اوقات انسان اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس کی گاڑی ہو وہ خود ہی ڈرائیو کرے کیونکہ کئی دفعہ شوق میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں ڈرائیو کرتی میں آپ کی ہیلپ کرتی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس صورت میں پھر وہ خود دے ریسنٹلی ایک بچے نے اسی طرح دوستوں کے ساتھ تھا اس نے دوسرے دوست سے کہا کہ اپنی چابی مجھے دو اور وہ وہیں باقی بچے کھڑے ہیں اور وہ چابی لے کے چلا گیا اور اس نے وہ گاڑی کو بھار لے جا کے چکر دلائے اسکیٹ کیا اور گاڑی کئی کلابازیاں کھاتی الٹی ہو رہا شکر ہے جان بچ گئی لیکن نئی گاڑی تباہ ہو گئی تو اس طرح چابی بھی اپنی گاڑی کی کسی کو نہیں دینی چاہیے بعض وقت سٹوڈنٹس کو یا بچوں کو ماں باپ بہت مشکل سے کٹھے کر کے کچھ پیسے تو سہولت کے لیے گاڑی وغیرہ لے دیتے ہیں تو اس کو بھی آنر کرنا چاہیے تو نہ کسی سے گاڑی مانگ کر اور نہ ہی کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود اس میں جانا چاہیے بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس پر بھی ہمالے دین نے ہمیں رہنمائی کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے بتایا کہ کوئی شخص کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے عام طور پر بھی اور سواری میں بھی اللہ یہ کہ وہ خود بٹھانا چاہیے پھر اور بعد پھر اس کا اپنا ذمہ ہو جائے گا اور پھر اس کے دل میں بھی نہیں ہوگا اس نے چونکہ خود آفر کیا سواری کے جانور کا خیال رکھنا سیدنا آنس بن مالک بیان فرماتے ہیں جب ہم کسی منزل پر اترتے تو اس وقت تک نماز نہ پڑتے جب تک کہ اونٹوں پر سے کجاوہ نہ اتار لیتے کیونکہ وہ بوجھ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آئے اونٹ کھڑے کیا اور جلدی جلدی نماز شروع کر دیا اور وہ بچارے سمان سے لدے رہے جب ان پر انسان ہوتے ہیں سواریہ سمان لدہوہ ہوتا ہے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ اتنا بوجھ نہیں لگتا لیکن رکی ہوئی سواری کے اوپر یعنی جانور پر اونٹ یا گھوڑے پر سمان لاد کے اس کو کھڑا کر دینا جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور یہ بھی جانوروں کے حقوق میں سے ایک چیز ہے کہ ایون نماز بھی پڑھنی ہو تو بھی پہلے سمان اتارو اور پھر نماز پڑھو جانوروں کو عذیت دے کہ خود نمازوں میں لگ جانا کو بڑی نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رخصت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں دو نمازیں کٹھی بھی کر سکتا ہے اور قصر بھی پڑھ سکتا ہے سرسب زمین پر پڑھاؤ کرنا سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَخْصَبَتِ الْأَرْضُ فَأَنزِلُوا عَنْظَهْرِكُمْ وَعَاتُوا حَقَّهُ مِنَ الْكَلَئِ وَعِذَا جِدَبَتِ الْأَرْضُ فَأَمْدُوا عَلَيْهَا جب سرسبز اور شاداب زمین آ جائے تو اپنی سواری سے نیچے اتر آیا کرو اور اسے چرنے دیا کرو اور جب قہد زدہ زمین آ جائے تو اس پر سوار ہو جائے کرو کیونکہ اس سے کسی جانور کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اور تمہارے لئے بھی مشکل ہے ایسی زمین میں چلنا تو بہتر ہے کہ تم سوار ہو کر ہی اپنا سفر مکمل کرو خواتین کی موجودگی میں سواری کو آہستہ چلانا لیکن مرد رفٹ اف ہوتے ہیں اور ان کو اگر چار دکے لگ بھی جائیں تو بہت فرق نہیں پڑتا لیکن خواتین کے لیے ہڈیاں ان کی پسلیاں مخصوص حالات کی وجہ سے بھی ان کو نسبتاً آسانی چاہیی ہوتی ہے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غلام تھا اس کو انجشہ کہا جاتا تھا اہودی پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی یعنی نغمہ پڑھ رہا تھا جس سے سواری بھاگنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا وَيْحَكَيَا أَنجَشَا رُوَعِدَكَ بِالْقَوَارِيرِ افسوس اے انجشہ آپ گینوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو یہ شیشے ہیں یعنی خواتین کو کس سے تشفیدی نازک شیشے اس لئے آپ دیکھیں کہ ان کے دل بھی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے جذبات جلد مجروع ہو جاتے ہیں کیونکہ شیشے کی کوالٹی یہی ہے اور جسمانی طور پر بھی نازک ہوتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے دورانے سفر تھکاوٹ کی بنا پر تیز چلنے سے مدد لینا سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال نکلے پاپ آدھا صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس جمع ہوئے یعنی پیدل جو چل رہے تھے اور صف بنا کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے درپیہ ہوتے ہیں یعنی آپ ہمارے لئے دعا کیجئے انہوں نے کہا سفر ہم پر دشوار ہو گیا ہے اور مسافت لمبی ہے کیا کریں یعنی اتنی سواریہ نہیں اور پیدل سارا راستہ چلنا ہے تو کیا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا بالنسلی فَإِنَّهُ يَقْتَوْ عَنْكُمُ الْأَرْضَ وَتَخِفُونَ لَهُ تیز چلنے کے ذریعے مدد طلب کرو تیز چلنا تمہارا راستہ منقطع کر دیتا ہے اور تم سفر کے لئے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہو ہم نے ایسا ہی کیا ہم سفر کے لئے ہلکے پھلکے ہو گئے اور جس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گئی یعنی بوریت اور تھکاوٹ سب چیز کیونکہ جب فاصلہ لمبا ہو انسان سوچتا ہے اتنے گھنٹے اتنے دن چلنا پڑے گا تو وہ اس کا دل بج جاتا ہے شروع سے ہی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے بہت سفر ہے بہت سفر ہے ابھی لیکن جب انسان ایک اتدال کے ساتھ تیز چلتا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیا گیا کہ اس سے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے تیز چلتا ہے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی چل رہا تو جلدی ختم ہوگا سفر لیکن اوور سپیڈنگ نہ ہو جلدی سے اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ حدیث میں آتا ہے جلدی چلو تو اس لیے گاڑیوں کی ریس لگا دو اور اس گاڑی سے آگے جیسے بچے کرتے ہیں اس سے آگے نکلیں بابا اس سے آگے نکلیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز میں اتدال اچھا ہے لیکن یہ جو ٹکنیک بتائی گی تیز چلنے والی یہ ہے بہت زبردست عام چال میں بھی اگر آپ تیز چل رہے ہوں تو اس میں کم تھکتے ہیں اور آہستہ ہو تو زیادہ گاڑی بھی آپ نے دیکھو گا جب ٹریفک میں آپ ہز جاتے ہیں اور گاڑی بہت سلو چل رہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ اتنی کمفرٹبل ہی چل رہی ہوتی لیکن آپ سخت بیچان ہو جاتے ہیں یہ لگتا سارے جسم میں دردیں شروع ہو گئی ہیں اور بہت انریسٹ ہو جاتا ہے لیکن جب تیز چل رہی ہوتی ہے تو یہ لگتا بھاگ رہے ہیں آپ اور اڑ رہے ہیں ایک اور ترقی قیفیت ہوتی ہے آپ کا جسم بھی ساتھ اڑ رہا ہوتا ہے تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سلیقہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے راستوں کے انکتہ کے لیے طریقہ سکھا دیا ہے کہ پھر میکسیمم پہ جا سکتے ہیں دورانے سفر کیے جانے والے کام تفریح پکنک پہ جانا ٹرپ لے کے جانا دورانے سفر کھیل اور تفریح جائز ہے ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ پیدل دور لگائی اور میں جیت گئی جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو میں نے آپ کے ساتھ پھر دور لگائی اور اس مرتبہ آپ جیت گئے اور فرمایا یہ اس پہلی دور کا بدلہ ہے سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا جبکہ ہم مقام جحفہ میں حالت احرام میں تھے آؤ میں تم سے مقابلہ کروں ہم میں سے کون ہے جس کا پانی میں سانس لمبا ہے یعنی سومنگ کرتے ہوئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تفریح مقصد کے لیے یا سفر میں جاتے ہوئے تفریح کرنا رکھ کے جائز ہے جبکہ وہ حدود کے اندر ہو افسوس یہ کہ اب ہماری تفریح میں خود اپنی کوئی انوالمنٹ نہیں رہی ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں یعنی کہیں کسی ریسٹورانٹ پر بیٹھ جائیں گے اور ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گے یا کوئی کھیل تماشے ہو رہے ہوں گے تو ان کو لیکن خود وہی کے وہی دھیر بیٹھے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر بھی سلسلہ تعلیم ترک نہ کرتے تھے جہاں ضرورت ہوتی یا مناسب موقع میسر آتا تو آپ لوگوں کو تعلیم دیتے سیدنا اقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُٹھنی کو ہاک رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا اقبہ اَلَا عَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِعَتَا اے اقبہ کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جو پڑھی جانے والی صورتوں میں بہترین ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ صورت الفلق اور صورت الناس مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے صورت طبت یدہ جو ہے سفر میں یاد کی تھی بہت چھوٹی تھی میں تم اپنے ننیال جا رہے تھے تو راستے میں سارا وقت امیہ میں صورتیں کہلواتی رہی اور حفظ کرواتی رہی تو یہ ہے کہ اس سے بچوں کا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے اور ویسے بھی وقت کا بہترین استعمال ہوتا ہے لیکن وہی امیہ کا الواث سکتی ہے جس کو خود صورتیں آتی ہیں جس لئے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور حفظ کیجئے دیکھیں ساتھ تو وہی لے جائیں گے جو ہمارے سینے میں ہوگا باقی کتابیں اور کافیاں تو آپ کی پیچھے ہی شلپوں میں رہ جائیں گی سہیدنا ابو عیوب سے روایت ہے کہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آیا اس نے آپ کی اونٹنی کی لگام کو تھام لیا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے راوی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا لَقَدْ وُفِّقَ اُو لَقَدْ هُو دِیَا اس کو توفیق اتا کی گئی یا اس کو ہدایت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفہ کولتا تم نے کیسے کہا راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے سوال کو دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئَا وَتُقِيمُ السَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَسِلُ الرَّحِمَا دَعِ النَّاقَ صحیح مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز پائم کرو اور زکاة ادا کرو اور صلح رحمی کرو اب مونٹنی کو چھوڑ دو یعنی کوئی گھنٹے بھر کا لیکچر نہیں دیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ مختصر ترین الفاظ میں بھی ہو سکتی اس ٹو دو پوائنٹ کرنے کے کام بتائے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا یہ تو راستے میں ہے پتہ نہیں اس کو نماز کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا چلے میں اتر کے اس کو ذرا نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں اور پھر کوئی کلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنی اونٹیوں پر کتنی زکاة ہوگی اور کتنی محصوں پر کتنی ہر موقع پر بہت غیر ضروری تفصیل میں جانا ضروری نہیں ساتھیوں کی مدد اور خدمت بڑا ہی اہم پہلو سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلام علیہ صدقہ کل یوم یعین الرجل فی دابتہ یحاملہ علیہ او یرفع علیہ مطاعہ صدقہ صحیح بخاری رزانہ ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے کوئی شخص کسی کو اس کی سواری پر سوار کرنے میں مدد دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے کسی کا بیگ اٹھا لیا کسی کا کچھ اور سامان چڑھا دیا کہ بعض وقت بڑی بڑی گھٹڑیاں یا بوریاں یا ٹرنک یا لگج کا کوئی بھی حصہ جو بھاری ہوتا ہے وہ ایک بندہ کئی دفعہ نہیں اٹھا سکتا کہ جس کا سامان وہ خود ہی اٹھا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساتھ دوسرا لگ جائے تو پھر آسانی ہو جاتی اس کے لئے خاص ٹرم بولتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاتھ دیں کہتے ہیں ہاتھ دیں ذرا یعنی سامان اٹھوانے کوئی نہیں کہتے ہیں سامان اٹھوائیں کہتے ہیں ذرا ہاتھ دیں یعنی آپ بھی ہاتھ لگا لے تو آسانی ہو جائے گی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم فرسٹ بیچ کا ٹرپ لے کر گئے تھے ٹرکی ٹوئنٹی ٹو لوگ تھے اور بہت سٹرکٹ انسٹرکشنز دی تھی کہ سامان زیادہ نہ اٹھائیں اس لئے کہ ہر شخص کو اپنا سامان اٹھانا ہے اور وہ دوسرے کا نہیں اٹھا سکے اس کے باوجود خواتین واپسی میں تو بھی اللہ ہی حافظ ہے لیکن جاتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کا ضرورت سے زائد ہو گیا پھر وہ ہر جگہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی اور ہمارے ساتھ اٹھوائے تو اچھی خاصی مشکل ہو جاتی ہے لیکن سفر میں سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے کوئی بوڑے ہوتے ہیں کوئی بھاری جسم کے ہوتے ہیں کوئی بیمار ہوتے ہیں کوئی بچوں والے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی مدد کرنا اور ان کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنا کام کر کے پھر دوسری طرف مو کر لیں کہ نہ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور نہ ہی مدد کرنی پڑے تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تو ہر جوڑ پر صدقہ ہے اور وہ صدقہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کا سامان اٹھا لیا جائے سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر پیچھے رہا کرتے تھے ضعیفوں کی سواری ہانک دیتے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لئے دعائیں کرتے سبحان اللہ کیا اخلاق تھا آپ کا ان کے لئے دعائیں بھی کرتے یعنی کمزور لوگوں کے لئے دعائیں بھی کرتے انہیں اپنے ساتھ بھی بٹھا لیتے اور اگر وہ اپنی سواری پہ ہوتے تو ان کی سواری کو بھی ساتھ ساتھ آنک دیتے سیدنا ابو سید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اتنے میں ایک شخص اونٹنی پر سوار آپ کے پاس آیا اور اسے دائیں بائیں گھومانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں جس کے پاس ایکسٹرا سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی زائد چیز ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا حق نہیں زائد مال پر ہم میں سے کسی کا حق ہی نہیں وہ تو دوسروں کا ہے جن کے پاس نہیں بعض وقت لوگ جسے کسی ٹرپ میں جا رہے ہوتے ہیں یہ کٹھے ایک مقصد کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں کوئی جہاز چارٹر کر لیتے ہیں تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے گروپس بن جاتے ہیں بعض فیملی گروپس بن جاتے ہیں یا فرینڈز کے گروپ بن جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کئی دفعہ جو سٹیٹس ہوتا فرق ہوتا ہے یعنی مختلف لوگوں کا سٹیٹس فرق ہوتا ہے یا مالی اعتبار سے فرق ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اچھے چھے کھانے پکار کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کو کچھ کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ بچارے کچھ بھی نہیں کھا رہے تو ایسے میں بھی انسان کو صرف اپنے گروپ یا اپنے فرنڈز کے ساتھ ہی کھانا نہیں کھانا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے اور کون نہیں کھا رہا اس کو بھی آفر کر دیں اگر اس طرح سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا اور کوئی بھی دوسرے کا مو دیکھتا نہیں رہے گا سیدنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر و زہران کے مقام پر تھے تو آپ کے لئے کھانا لائے گیا اس وقت آپ نے ابو بکر اور عمر سے فرمایا اُدْنُوَا فَقُلَا قریب ہو جاؤ اور دونوں کھاؤ انہوں نے کہا ہم تو روزے دار ہیں آپ نے فرمایا اِرْحَلُوا لِسَاحِبَيْكُمْ اَحْمَلُوا لِسَاحِبَيْكُمْ اپنے ساتھیوں کے لئے سواری پر کجاوہ باندو اور ان کے لئے کام کرو سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ ایک سفر میں نکلا تو وہ میری خدمت کرتے تھے میں نے ان سے کہا ایسا نہ کریں تو انہوں نے کہا میں نے انسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا کام کرتے دیکھا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب بھی انسار میں سے کسی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس کی خدمت کروں گا کیونکہ کس چیز کا بدلہ دینے کے لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اس لیے میں ان کی خدمت کروں گا سبحان اللہ کہاں تک ان کے خیال اور کہاں تک ان کا اخلاق جاتا ہے کہیں ہیں آپ مقابلہ کرنے والے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی لہٰذا ہر اس شخص سے محبت تھی جو آپ سے محبت کرتا تھا محبت کے ساتھ عدب بھی بالکل عدب بھول جاتے ہیں تو سفر میں کچھ لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں کچھ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں کچھ تیز چل سکتے ہیں کچھ آہستہ چل سکتے ہیں کچھ سمان اٹھا سکتے ہیں کچھ نہیں اٹھا سکتے کچھ کے پاس سکلز ہوتی ہیں کچھ ڈرائب کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو ہر شخص کو اپنے اپنے اعتبار سے کام بانٹ لینا چاہیے اور اس میں کام چوری نہیں کرنی چاہیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہا ہے میری ڈیوٹی نہ لگ دیں مجھے نہ کوئی کام کہہ دیں نہیں بلکہ خود کو آفر کرنا چاہیے جی بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک پر ہی سارا کام ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح جی ساری زندگی یاد رکھتا ہے ایسے لوگوں کو انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے ایسے لوگوں کو انسان ہم لوگ جب کبھی اپنے بو کے ساتھ جا رہے ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو بٹھا کر ہمیشہ خود دروازہ بند کرتے ہیں تو مجھے چیز اتنی اچھی لگتی کیونکہ تو میرے فادر ہے میں کہتے ہیں امی کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن ہماری لیے نہ کیا کریں کہ ہم تین بہنے تو ہماری لیے بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں تو جہاں میں ان کو انشاءالہ یہ حدیث ضرور سنوں گے کہ یہ صدقہ ہے کیا اخلاق سنوں گے کہ یہ صدقہ ہے سفر میں اپنی خدمت کروانے سے بچنا یعنی کرنے کا تو حکم ہے لیکن کروانے کے لئے ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کر دے تو بہت اچھا لیکن کسی لیے نہیں کہنا چاہیے کہ تم یہ کر دو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لا تسن فی السفری تم سفر میں روزہ نہ رکھا کرو کیونکہ جب دوسرے لوگ کھانا کھانے لگیں گے تو کہیں گے روزہ دار کے لئے کھانا سنبھال کر رکھ دو اسی طرح جب وہ کام کریں گے تو کہیں گے روزہ دار کی کفالت یعنی اس کے حصے کا کام کرو اس طرح وہ تمہارا عجر لے لیں گے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے لیکن روزہ رکھ کے تم بالکل سس پڑ جو کوئی کام نہ کرو اور سارے کام دوسرے کرتے رہے تو تمہارے روزہ کاجر بھی ان کو مل جائے گا اور وہ جو جو نیکیاں کر رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ خدمت میں بہت بڑا عجر ہیں لیکن عموما ہمارا نکتہ نظر خدمت کے بارے میں کیا ہے چلی یہی بتائیے مجھے یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ خواتین کے حصے میں عموما خدمت کا کام زیادہ آتا ہے کمانے کا نہیں آتا لیکن خدمت کا بہت آتا ہے تو خدمت کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں دیوٹی کی حد تک پھر بھی کر لیتے ہیں گھر میں جیسے کسی کی ذمہ داری کوکنگ کی تو کسی کی واشنگ کی کسی کلیننگ کی تو جو ہمارا حصہ وہ تو کر لیتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ کرنا پڑے تو ہم اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ مجھ پہ کیوں آ گیا ہے کبھی کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے دوسرا شخص یا کوئی نہیں بھی ہوتا خدمت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے سوال یہ ہے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے جی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا نوکر بنا رکھا ہے مجھے نوکر سمجھ رکھا ہے تو مجھے میس یوز کر رہے ہو جی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اور کوئی کام نہیں آتا تو یہ کام دے دو لیکن اس کو گائی کر دو وہ کرتا رہے گا اور کوئی کام نہیں آتا اس کو جی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی کام نہیں آتا بس وہ خدمت کرے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یعنی خدمت تو ہر ایک کے لیے لازم ہے ہر ایک کو کرنی چاہیے جی ہاں یعنی اس میں کوئی عجر نہیں سمجھتے ہم خدمت میں عجر نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں چلو کرٹیسی کے طور پر کر دو اب دوسرا کیا کہے گا چلو میں کچھ نہیں کر رہی تو یہی کر لیتی ہوں نیت عجر خوشی وہ نہیں ہوتی خدمت میں اسی لیے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے خدمت کر کے احسان جتا کے سارا ضائع کر کے اٹھتے کر بھی لیتے ہیں بولتے بھی ہیں کیے کرائے کو برباد کر دیتے ہیں الحمدلللہ بہت اچھی تربیت ہے کیونکہ عام تربی کیا ہوتا ہے کہ بڑا بچہ جو ہوتا ہے وہ ذرا عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے مچور بھی ہوتا ہے ٹرینڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے سارے کام اسی کو ہی کہے جاتے ہیں اچھا تم کر دو تم کر دو کئی دو بچے بول پڑتے ہیں ہر کام مجھ ہی کہتے ہیں آپ میں ہی کیوں کر دوں اس کو بھی تو کہیں فلان کیوں نہیں کرتا تو ایسی صورت میں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور موٹیویشن کے لیے جس طرح انہوں نے ٹکنیک استعمال کی کہ اچھا کوئی بات نہیں میں اب گورڈن پوائنٹ دوسرے کو دے دوں گی اور جو پوائنٹس اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہر چیز کو اپنی ہو یا بچوں کی آخرت سے ریلیڈ کیا کریں اس کے بارے میں آخرت میں کیا ہوگا ہم لوگ کام کو ایک کم تر چیز بھی سمجھتے ہیں ہاتھ سے کام کرنا خود کام کرنا اور گھروں میں بچوں کو شروع سے عادت بھی نہیں دلاتے اب شروع سے بچے کچھ بھی نہیں اپنا کرتے کپڑے اتارے تو نیچے پھینکے ورطن ٹیبل پہ ہی چھوڑ دیے بچپن سے یہ عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں تاکہ انسان کو پھر ایک بوجھ نہیں لگتا اور ایک ذلت نہیں محسوس ہوتی ہے ایسے کام کرنے میں بالکل یعنی کام کرنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کوئی حقیق چیز نہیں ہے یعنی ایک شخص نے روزہ رکھا ہم سمجھے روزہ رکھنا بڑا نیکی کا کام ہے ہے بلا شبہ لیکن روزہ رکھ کے نکمے ہو جانا اور کچھ نہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں شاہ بش very good point یعنی عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے میرا فرض نہیں ہے صرف فرائز کی ادائیگی جو ہے وہ ہی کافی ہے میرے لئے اب مثلا ساس کی خدمت کیا سمجھتے ہیں لوگ کہاں لکھا ہے قرآن میں تو ساس کا لفظ نہیں آیا وہاں تو کئی نہیں لکھا کہ ساس کی خدمت کرو یا ہمسائیوں کے بارے میں پھر بھی ہم کیئر فل ہوں گے کیونکہ ہمسائیوں کے بارے میں حکم آ گیا لیکن جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں غریب ان کا کوئی فرض نہیں بنتا اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر لڑکیاں بستی نہیں کہ وہ کام کرنے کو حقیر سی چیز سمجھتی ہیں اور خدمت کو عجر کا باعث نہیں سمجھتی ہیں اس میں عجر ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ آپ کو بلائیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں دیکھئے کوئی اگر کسی کو کچھ کام کہتا ہے نا تو وہ بھی اس کے لئے آنر کی بات ہوتی ہے اس کو امپورٹنس دینا ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے پیرنٹس بڑے ہو جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگتے ہیں کہ ان کو میں نے اتنا رکھا ہے تم نے مطلب وہ اس کی عجر کو اور وہ جانتے نہیں ہوتے یا اس کو ریلائز نہیں کر رہے ہوتے اور اس وجہ سے اپنے پیرنٹس کو بھی اس عمر میں تکلیف دیتے ہیں یہ باتیں کر کے اور عجر سے بھی محروم رہتے ہیں یعنی کر بھی لیتے ہیں اور پھر بھی ضائع کرتے ہیں ایک دفعہ میں عمرے پہ تھی تو آخری دن تھا تو میں حرم کی طرف جا رہی تھی تو میں نے بڑی دعا کی کہ ربی آئینی اللہ ذکری کا وشکری کا حسنی عبادت اور دن میں میں نے تہیہ کیا وقت آج ورات کو میں پانچ تواف کروں گی لیکن میں جو ہی ادھر جا کے بیٹھی تو بس مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی اور جگہ میں اٹھ کے چلی گئی تو وہاں ایک بوڑی عرب خاتون تھی سو رہی تھی تو اٹھی تو ٹانگوں سے مازور تھی ویلچئر پہ مجھے کہتی ہے کہ آپ مجھے ہمام لے جاؤ میں نے کہا مجھے تو ہم ہمام کا راستہ بھی نہیں پتا ویلچئر والوں کے لئے خیر وہ بتاتی گئی لے کے پھر وہاں اس کو پورٹ پہ بٹھایا بتاتی گئی یا میرا یہ کرو اب یہ کرو مجھے وضو کراؤ مطلب بلکل مذہور اور کمزور سی عورت پھر واپس آئی کہتی ہے میرے ناخن کٹو پھر اس نے تیل نکالیا میری ٹانگوں پہ مالش کرو یعنی کہ مجھے صبح ہو گئی یہ کام کرتے پانچ نے کئی توافوں کا عجر کٹھا ہو گیا تو استاذہ پھر میں نے اس دن سے سبق سیکھا کہ عبادت سے زیادہ عجر جو ہے وہ خدمت میں نفلی عبادت سے فرض تو اپنی جگہ ہے السلام علیکم بعض دفع ہوتا ہے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں کام جیسے آپ کو پتہ ہے میرے نان میرے پاس تو بہت لوگ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی کرنا چاہیے ان کی خدمت اسے یہ شیطان کا بسوسہ ہوتا ہے اپنے اوپر ہی ہر ٹائم فوکس ہوتا تھا کہ اس کو سنبھالوں اس کو پھر آہستہ جب لگج کام ہو آپ جب ہم دعویٰ کے بھی سٹریٹیجیز پڑھیں کہ سفر میں آپ کتنا زیادہ دعویٰ کر سکتے ہیں اگر سامان اتنا دعویٰ اٹھایا ہے لوگوں کو بھی اس میں لگایا ہے تو پھر آپ کہاں فوکس کر سکو گے دعویٰ پہ تو مطلب ٹریول لائٹ کرنے سے آپ بہت زیادہ فوکس کر سکتے ہیں ستادہ جو پیچھے والی بات ہی نا کہ وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھے حضرت انہس کی اس میں ہمیشہ یہ بات لگتی ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آجر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے کمال یہ نا اس میں میں پارٹیسپیٹ کر لو اور حضرت انہس کوئی غریب انسان نہیں تھے ان کے جو ستیلے باپ تھے حضرت تلہہ وہ مدینہ کے امیر ترین انسان تھے اور ان کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک کانسپٹ یہ بھی ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں صرف وہ خدمت کا کام کرتے ہیں لوگ ہوتے ہیں صرف وہ خدمت سفر میں دوسروں کی حاجت روائی کرنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سواری کی گردن پر ضرب لگائی میں سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں چنانچہ میں آپ کے ساتھ نکل پڑا یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے پھر آپ اپنی سواری سے اترے اور قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور میری نظروں سے غائب ہو گئے اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا تھوڑی در گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا مغیرہ تم بھی اپنی ضرورت پوری کر لو میں نے ارز کیا مجھے اس وقت حاجت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے میں نے کہا جی ہاں اور یہ کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے پچھلے حصے ملٹ کا ہوا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا اور پانی ڈالتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے ان کو مٹی سے ملایا نہیں پھر چہرہ دھویا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شامی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا اس کی آستینیں تنگ تھی وہ اوپر نہ ہو سکیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے نیچے سے نکال لے کا مطلب یہ ہے یہ بازوں باہر کو نکال کے اندر سے پیشانی پر مسا کیا اور اپنے امامے پر مسا کیا اور موضوع پر مسا کیا پیشانی پر مسا کیا جہاں تک امامہ آیا وہاں سے آپ نے مسا شروع کیا موضوع پر مسا کیا اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے جب ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر ایک رکت پڑھا چکے تھے اور دوسری رکت میں تھے میں انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا اور ہم نے جو رکت پائی وہ تو پڑھ لی اور جو رہ گئی تھی اسے سلام پھیرنے کے بعد ادا کیا دوران سفر تھکے ہوئے لوگوں کا سامان اٹھانا سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب کوئی آدمی تھک جاتا اپنے کپڑے ڈھال اور تلوار وغیرہ مجھ پر ڈال دیتا حتیٰ کہ اٹھانے کے لئے مجھ پر بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہ سفینہ تم تو سفینہ یعنی کشتی ہو جہاز ہو کہ جس کے اندر ہر چیز ڈم کی جا رہی زائدہ ضرورت پانی پلانا سیدنا ابو غرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثتن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم دابن علیم رجلن علا فضل مائن بالطریقی تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں وافر پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نا پلائے آج کے دور میں تو ہر جگہ پانی مل بھی جاتا ہے مطلے بھی خرید لیتے ہیں لوگ لیکن اس دور میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا تو پانی پچو کی زندگی کا انصار ہے اگر لوگ پانی روکیں تو ہو سکتا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے رپیاس کی وجہ سے کسی کی ڈت بھی ہو جائے یا شدید بیماری کا شکار ہو جائے تو اسی لئے بہت سختی اس میں کی گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس بندے سے بات نہیں کرے گا جس کے پاس پانی ہو اور وہ دوسرے کو ضرورت کے وقت نہ دے اور یہ آج بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے حدیث کہ اپنے ساتھیوں کی بیسک نیٹ کا خیال رکھنا چاہیے اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے دوران سفر تحفہ دینا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے مربی ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے وہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا اس لئے ان کے والد عمر کہتے اے عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہیں ہونا چاہیے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے مجھے بیچ دو تو عزت عمر نے عرض کیا یہ تو آپ ہی کا ہے آپ نے اسے خرید دیا پھر فرمایا عبداللہ اب یہ تمہارا ہے اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو حیث نے عزت عمر سے لے کے بیٹے کو توفہ دے دیا کیونکہ وہ پیسے چلے گئے عزت عمر کے پاس وہ اس سے نیا اونٹ خرید سکتے تھے اور عزت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کیونکہ یانگ تھے وہ ہو سکتا اس کو کنٹرول کر لیں اور ہو سکتا بیچ لیں تو جو بھی چاہیں کریں ان کی مردی اسے بھی پتا چلتا ہے کہ توفہ کے ساتھ کوئی جو جی چاہے کرے پابندی نہیں لگانے چاہیے کسی پر سفر میں ساتھیوں کو ڈرانے سے باز رہنا سیدنا عبدالرحمن بن نبی لیلہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے ان میں سے ایک آدمی سو گیا ایک آدمی چپکے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا تیر اٹھا لیا جب آدمی اپنی نین سے بیدار ہوا تو خوف زدہ ہو گیا لوگ اس کی کیفیت پر ہنسنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے ہنسنے کی وجہ پوچھی لوگوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں بس ہم نے اس کا تیر لے لیا تھا جس پر یہ خوف زدہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لی مسلمن این یروع مسلمن کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے خصوصاً سوتے ہوئے جیسے کئی دفعہ ایسا تھا نا بچے اپنے ساتھ کوئی چیز رکھ کے سوتے ہیں اور مائیں اٹھا کے تو کہیں سے کہیں ڈال دیتی ہیں تو نہیں قریب ہی رکھنی چاہیے تاکہ بچے اٹھ کر پریشان نہ ہوں اللہ یہ کہ کوئی چیز ہامفل ہو تو الگ بات ہے اور ویسے بھی سوتے میں اسے کسی کی چیز کو ہلانا نہیں چاہیے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے ہم بعض اوقات دوسروں کو تنگ کر کے مزاگ کر کے ان کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں ہستے ہیں پھر یہ چیزیں اسلامی کے لئے درست نہیں دورانے سفر جانوروں اور پرندوں کو عذیت نہ دینا عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ اپنی ضرورت کے لئے گئے ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ دو بچے تھے ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا وہ چڑیا آ کر زمین پر پر بچھانے لگی یعنی ایسے ٹڑپنے لگی اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ دیکھ کر فرمایا من فجاہا ذی بی ولدہا ردو ولدہا الہیہا اس چڑیا کے بچے کو لے کر اس نے بے قرار کیا ہے اس کے بچے اس کو واپس کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی پرسنالیٹی سامنے آتی ہے کہ ہر معاملے میں آپ concern ہوتے تھے لیے دیئے نہیں اچھا شڑیا ہے ٹھیک ہے جانوری ہے نا نہیں پھر اسی طرح آپ پیچھے میں ساتھی کو ڈرائے تھے یہ ہنس کیوں رہے ہو پھر اسی طرح وہ اونٹ آگے نکل رہا ہے تو پریشان کر رہا ہے تو اس میں ہر ہر step پر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے concern ہیں کیا ہم میں بحیثیت ماں بحیثیت میں ہمیں کوئی concern ہوتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے تو ہمیں سے جو بھی ذمہ دار ہو یعنی گھر میں کوئی شور ہوا ہے گامہ ہوا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی چلا رہا ہے بچہ وغیرہ بعض وقت رو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی ماں دیکھیں ہم تو نہیں ذمہ دار نہیں اگر ماں واشروہ میں ہے یہ دیکھیں ماں ہی کا پتہ کرے وہ کہاں ہیں تو ہمیں اپنے آس پاس سے غافل نہیں رہنا چاہیے mind your own business اور دوسرے پر بھی نظر انٹرفیرنس کی نظر سے نہیں بلکہ مدد کے لیے ساتھیوں کو غیر شریع کاموں سے روکنا سیدنا ابو بشیر انساری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے عبداللہ بن ابی بکر بن حضم راوی حدیث نے کہا کہ میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا کہ لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاسد گنڈا ہار ہو یا فرمایا کہ گنڈا ہو اسے کاٹ ڈالے جیسے وہ تعویز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو کاٹنے کا حکم دیا اسی طرح جب آپ کسی بچے یا کسی عورت وغیرہ کے گلے یا بازو پر تعویز بندہ دیکھیں تو آپ بھی اس کو کاٹ ڈالیں اگر آپ خود ہی کاٹ لیں اپنا تو زیادہ اچھا ہے اگر اونٹ کا آپ نے کاٹنے کا حکم دیا تو باقیوں کے لیے کیا حکم ہوگا مجھے اچھی طرح آ دیکھ دو ہم مسید نبی کی سین میں بیٹھے ہوئی تھی تو وہاں کی ایک امی آئیشہ ہے وہ آئی ہیں اور انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو دھاگے پینے ہوئے تھی بہت سارے تو انہوں نے فوراں اپنے جیب سے کینسی نکار دی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سب کاٹ دی اسی طرح کراچی میں جن کی گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ان کے جو صفائی والی کلینر تھی اس کے بھی اسی طرح بہت کچھ دھاگے تاگے بندے بے تھے تو پہلے اس کو سمجھایا اچھی طرح کہ اصل بھروسہ اللہ پہ کہتے ہیں پانچ ہزار دیئے ہیں اور یہ ڈلوائیں لے کے پیر صاحب سے تو آپ کاٹنے لگے ہم نے کہا کوئی طوفان نہیں آتا کوئی آنڈی نہیں آتی آپ کاٹیں تو الحمدللہ وہ مان گئی تو ہم نے سب کاٹ دیئے جی پہلے بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے ایسے نہیں کہ وہ طوفت آجے اوکے تین کام سفر میں بینہ چھوڑنا سیدنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعوہن فی سفر ولا حدر رکعتی الدحا وصوم ثلاثت ایام من الشہر و اللہ انام الا علا وطر میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی ہے یعنی حضرت ابو حریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں میں انہیں سفر اور حضر میں نہیں چھوڑتا حضر ہوتا ہے گھر میں رہنا یعنی حاضر رہنا اپنے علاقے میں اور سفر غائب ہونا میں انہیں سفر اور حضر میں بھی نہیں چھوڑتا یعنی کبھی بھی نہیں چھوڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو ہمیشہ ہو چاشت کی دو رکتیں آپ میں سے کون کون پڑتا ہے الحمدللہ ان کا فائدہ کیا ہے سارے دن کا ہر ہر جوڑ کا جو صدقہ ہم پہ واجب ہوتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے ٹھیک ہر مہینے میں تین دن کے روزے ایام بیس کے روزے مراد ہیں اور یہ کہ میں وطر پڑھے بغیر نہ سوں یعنی اگر مجھے صبح تحجد کیلئے نہیں اٹھنا تو پھر وطر پڑھ کے سونا اگر تحجد کیلئے اٹھنے کی نیت ہو تو انسان وطر پھر آخری نماز بنائے جیسے کہ دوسری حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی ہے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناو لیکن اگر کوئی شخص تحجد نہیں پڑھتا یا اٹھ نہیں سکتا تو وہ وطر ضرور پڑھے تو کہتے ہیں کہ میں سفر میں بھی وطر پڑھتا ہوں تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وطر کی نماز جا ہے وہ سفر میں بھی قصر نہیں ہو سکتی یا چھوڑی نہیں جا سکتی اس کو ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح اگر کسی وجہ سے آپ سوئے رہ گئے پتا نہیں چلا یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہوئی کہ آپ کی نماز چلی گئی فوت ہو گئی فوت ہونے کا لفظ زیادہ مناسب ہے تاکہ انسان کو ایک دھچکہ لگے اور احساس ہو کے نماز کا چھوڑنا جا ہے کتنی نقصان کی بات ہے تو ایسے یہ جیسے کوئی انسان فوت ہو جائے تو انسانوں کے فوت ہونے پر تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے جن کو نماز کے فوت ہونے پر بھی اتنی بھی تکلیف اور غم کا احساس ہو اپنے اندر ہی اس کو کمپیر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل آپ جو بچوں کی ڈیٹس کی خبریں سن رہے ہیں ہر شخص رمگین ہے اور ہر شخص اپنے دل کے اندر ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے کیا اتنی تکلیف آپ کو اپنی نماز کے جانے کی بھی ہوتی اور اگر نہیں تو پھر ایمان میں بہت بڑی خرابی ہے تو اول تو قضاء ہونی نہیں چاہیے لیکن انسان ہے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان سوچے اچھا میں ابھی اٹھ کے پڑتا ہوں اور وہ بے بس ہو جائے نیند سے اور پھر جب اٹھے تو نماز کا وقت جا چکا ہوں تو ایسی صورت میں بھی جب وہ نماز ادا کرے گا دوبارہ یعنی اس کی قضاء پڑے گا تو وطر کی بھی قضاء پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ وطر پڑھ کے سوئے ہیں اور آپ کی صبح آنکھ کھل گئی جیسے لمبی راتیں تو بعض اگر سو سو کہ بھی رات ختم نہیں ہوتی تو لوگ پھر اٹھی جاتے ہیں مجبوری کے مارے تو اس صورت میں افضل ترین کام کیا ہے کہ انسان دو نفل ہی پڑھ لے اب ہو سکتا ہے آپ نے وطر پڑھ رکھے ہوں رات کے تو پھر آپ کیا کریں کوئی بات نہیں اس کے باوجود بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں یعنی جہاں یہ کہا گیا کہ بیتر کو آخری نماز بناو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بیتر کے بعد کوئی نماز تم پڑھی نہیں سکتے سفر میں جلدی جلدی وضو نہ کرنا ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی نہیں کر سکتے ہیں سفر میں ہمیشہ جلدی ہوتی ہے وہ گاڑی جا رہی ہے وہ ٹرین چھوٹ رہی ہے اس لیے جلدی سے وضو کر لو جلدی ہوتی ہے نا سفر میں ہر کام میں تو اس کے لیے کہا گیا کہ جلدی نہیں نماز میں جلدی نہیں اور کسی کام میں جلدی کر لو یہ وضو میں جلدی نہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے پھر تھوڑی در بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا اور اثر کا وقت آ پہنچا تھا ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا وَيْلُ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ خوشک رہنے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے دو بار یا تین بار یعنی وضو کے جو آزا دھونا فرض ہیں ان کو اگر خوشک چھوڑ دیا تو جتنا حصہ خوشک چھوڑا جائے گا وہ آگ میں جلنے کے لائک ہوگا تو اس لئے وضو میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے